بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے با خبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ غیر ملکی کارکن کی کون سی فیسے کفیل کو دینا ہوں گی سعودی وزارت افرادی قوت تو سماجی بیبود نکاح ہے کہ غیر ملکی کارکن کے حوالے سے کفیل پر سات مالی ذمہ داریاں آئیت کی گئی ہیں اخبار 24 کے مطابق وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ قانون میند کی دفعہ 40 کے مطابق اکامے کے اجراء اور توسی ورک پرمٹ کے اجراء اور توسی کی فیس اور ان میں سے کسی ایک کے اجراء یا توسی میں تاخیر پر مقرر جرمانہ کفیل کے ذمہ ہے وزارت افرادی قوت نکاح ہے کہ غیر ملکی کارکن کی ریکروٹنگ کی فیس پیشے میں تبدیلی کی فیس خروج اوڈا یعنی اگزیٹ رینٹری کی فیس بھی کفیل کے ذمہ ہے ملازمت کا معاہدہ مکمل ہونے پر وطن واپسی کا ٹکٹ بھی کفیل کو دینا ہوگا خروج اوڈا کی خلاف ورزی پابندی کے دوران سعودی عرب آسکتے ہیں یا نہیں سعودی محکمہ پاسپورٹ جو وزارت داخلہ کا زیلی ادارہ ہے قوانین کے مطابق مملکت میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے خروج اوڈا اور خروج نہائی کے اجراء کا ذمہ دار ہے مملکت میں رہائش پذیر غیر ملکی افراد جب مستقل طور پر اپنے ملک جاتے ہیں تو انہیں فائنل ایگزیٹ جسے عربی میں خروج نہائی کہا جاتا ہے حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ چھوٹی پر جانے کے لیے خروج اوڈا لینا ہوتا ہے ایک شخص نے جوزات کی ٹویٹر پر سوال کیا ہے کہ میں پاکستان سال 2019 میں خروج اوڈا پر گیا تھا اب دوسرے ویزے پر سعودی عرب جا سکتا ہوں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اس سوال کے جواب میں جوزات کا کہنا تھا کہ خروج اوڈا کی خلاف ورزی پر پابندی تین برس کے لیے آئیت کی جاتی ہے اس دوران کسی بھی نئے ویزے پر سعودی عرب نہیں جا سکتے پابندی کے تین برس مکمل ہونے کے بعد مملکت جا سکتے ہیں پابندی کے دوران اگر ایسے افراد جو خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں وہ اگر مملکت جانا چاہتے ہیں تو صرف سابق کفیل کی جانب سے دوسرے ویزے پر ہی سعودی عرب جا سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں باضی رہے کہ سعودی محکمہ پانسپورٹ اور امیگریشن کے قانون کے تحت ایسے افراد جو خروج عدہ پر مملکت سے جاتے ہیں اور مکرر وقت پر واپس نہیں آتے اس دوران ان کا خروج عدہ رکامہ ایکسپائر ہو جائے تو انہیں جوازات کے سسٹم میں محدود مدت کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے ایسے افراد پر تین برس کی پابندی آئیت کی جاتی ہے اس دوران وہ ویزٹ ویزے پر بھی مملکت نہیں جا سکتے پابندی کے تین برس مکمل ہونے کے بعد وہ جب چاہیں دوسرے ویزے پر سعودی عرب جا سکتے ہیں تام اس امر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پابندی کی مدت کا تائین اس وقت کیا جانا چاہیے جب اس امر کا یقین ہو جائے کہ جوازات کے سسٹم میں بینون مملکت خروج عدہ پر جانے والے کو خرج ولمیات کی کیٹگری میں شامل کر دیا گیا ہے جب تک اس کیٹگری میں شامل نہیں کیا جاتا ایک آمہ کینسل نہیں ہوتا اور تین برس کی پابندی کا اطلاق بھی نہیں ہوگا کیٹگری میں شامل کے جانے کے بعد تین برس کی پابندی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا ہے کہ خروج عدہ پر گیا تھا جہاں پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا اب نیا پاسپورٹ بنوایا ہے اس کی نقل معلومات کیسے کرائی جا سکتی ہیں خروج عدہ پر جانے والے ایسے افراد جن کا پاسپورٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے وہ جب نیا پاسپورٹ بنواتے ہیں تو لازمی ہے کہ ان کے پاسپورٹ کی نقل معلومات جوازات کے سسٹم میں کرائی جائیں غیر ملکی کارکن کے نئے پاسپورٹ کی نقل معلومات کارکن کا سپانسر یعنی کفیل اپنے اپشر یا مقیم پلیٹ فارم کے ذریعے کر سکتا ہے پاسپورٹ کی نقل معلومات یعنی پاسپورٹ کا ڈیٹا جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا جس میں پاسپورٹ کا نمبر اس کی تاریخ اجراء اور ایکسپائری درج کی جاتی ہے کارکون کا سپانسر اپنے اپشر یا مقیم اکاؤنٹ پر موجود تواصل سروس کے ذریعے کارکون کے نئے پاسپورٹ کے انٹری جوازات کے سسٹم میں کرا سکتا ہے علاوہ آزیں جب نئے پاسپورٹ کے انٹری ہو جائے اس کے بعد مملکت آنے پر ائرپورٹ پر ایمیگریشن حکام کو نیا اور پرانا پاسپورٹ ایک ساتھ دیا جائے تاکہ کارکون کے انٹری نئے پاسپورٹ پر ہو یہ تھی اب تک کی عام خبریں اب تمام احباب کے قمتی وقت کا بہت شکریہ اپنا اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ